جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک سلسلہ انٹرنیشنل ڈیز کی سیریز کا چل رہا ہے جس کے اندر ہم کرنٹ افیرز سے ریلیٹیڈ یہ ڈومین ہے جس کے اندر ہم جو سال کے اندر انٹرنیشنل ڈیز ہوتے ہیں جو یونیٹیڈ نیشنز کی طرف سے observe کیا جاتے ہیں یا کسی country کا وہ کوئی نیشنل ڈے ہوتا ہے ان تمام کو ہم cover کرتے ہیں اور ان depth cover کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کا بھی مدہ نظر رکھتے ہیں کہ اس سال کے اندر ریلیٹی نیشنز نے کچھ سپیسیفکلی کچھ theme dedicate کیا ہے ان days کے لیے یا نہیں کیا تو وہ چیز بھی cover ہو رہی ہوتی ہے اسی حوالے سے جنوری سے لے کے جون تک کی ویڈیوز already چینل میں موجود ہیں ہو سکتا ہے hopefully آپ نے دیکھ لی ہوں گی لیکن کس نے نہیں دیکھی ہیں اس کی description میں آپ کو playlist کا link مل جائے گا وہ currently اس کو دوبارہ دیکھ لیں سو آج کا جو ہمارا topic ہے یہ جو agenda ہے وہ July and August کی international days ہیں اور اس کو ہم cover کرنے لگے ہیں اور اس حوالے سے let's start سب سے پہلے first of July جو ہے وہ Canada day کے طور پر celebrate کیا جاتا ہے جو Republic of Canada ہے اس کا جو independence day ہے it was independence اس نے حاصل کی تھی first July 1867 کو اور اسی حوالے سے اس کو جو ہے independence day جو ہے first of July کو celebrate کیا جاتا ہے تو اس کو Canada day بھی کہتے ہیں اس کے بعد second جو important day ہے July کے منت میں وہ ہے international days of cooperatives ٹھیک ہے international days of cooperatives basically ہر سال first Saturday of July مطلب جو بھی سال ہوگا اس کا جو first Saturday ہوگا ٹھیک ہے پہلا ہفتہ اس دن کو celebrate کیا جاتا ہے لیکن اس سال کیونکہ accidentally جو ہے coincidence ایسا ہوا کہ first July کوئی first Saturday بھی تھا اور first July کوئی جو ہے وہ مطلب international day of cooperatives first July کو celebrate کیا گیا 2023 کا جو theme ہے international days of cooperatives کا وہ کیا ہے cooperatives partners for sustainable development ٹھیک ہے cooperatives partners for sustainable development یہ جو ہے international days of cooperatives کا first July کا theme ہے then اس کے بعد یہ language ہے کہ شوہیلی language یہ african tribal language ہے اور 10 to 14 african countries کے اندر یہ بولی جاتی ہے یہ جو language ہے اس کو یونیسکو کی طرف سے یونیٹی نیشن ایڈوکیشنال سائنٹیفک اور کلچرل organization جو ہے اس نے اس کو 7th July کو dedicate کیا ہے کہ اس کو world kishwahili language day کے طور پر celebrate کیا جائے گا اور اس ویسے یہ ہر سال 7th July جو ہے world kishwahili language day کے طور پر celebrate کیا جاتا ہے تاکہ ملٹی multicultural جو world ہے اس کے اندر plurality diversity کو sport کیا جائے diversity کو attract کیا جائے اور multilingual culture جو ہے اس کی بات کیجئے اس کے بعد 11th of July جو ہے world population day کے طور پر منائی جاتا ہے تو hopefully یہ کافی مطلب اس میں جو چیزیں جہاں جہاں theme میں نے کوشش کی کہ ان کو themes کو incorporate کروں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا pictorially اور ایک اچھے طریقے سے آپ اس کو تھوڑا سمجھ سکیں اور link کر سکیں چیزوں کو otherwise it will be very difficult اور tedious ہوتا ہے کہ آپ ان کو یاد کر سکیں اور دیکھا چاہے تو آپ کو جو ایک اور بڑا important چیز ہے جیسے آپ چلیں گے آپ نے جنوری to جون تک کی ویڈیوز دیکھ لیں ہوگی تو آگے جو اور بھی important آپ کو جیسے days پتھا چلیں گے تو آپ کو ایک چیز بڑا انتظہ ہوگا کہ 2020 سال تمام جو days ہیں ان تمام days کے اندر آپ کو سب سے ایک important چیز ملے گی وہ یہ ہوگی کہ آپ کو environment climate change ان سے related days مل رہے گی اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں جس میں ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں وہ decade جو ہے 2021 سے تک جو پورا decade چل رہا یونیٹ نیشن کی طرف سے declare decade ہے تو 11 july کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ورلڈ population day کے طور پر 2023 کا theme تھیم کیا تھا unleashing the power of gender equality was a specific theme جو 11 july کو population day کے طور پر dedicate کیا گیا تھا then اس کے بات 12 of july کا day جو ہے وہ international day of combating sand and dust storms کے طور پر منایا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کا climate change ہو رہا ہے اس کو ایسے جو extra weather events ہیں abnormal events ہیں وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو اسی حوالے سے united nation convention on desert and desert ification کا convention ہے اس نے اس کو dedicate کیا اس day کو 12 of july کو international day of combating sand and dust storms کے طور پر ہم celebrate کریں گے اور یہ سال پہلا day ہے جو سال کا پہلا day ہوتا ہے اس کو آپ نے لازمی یاد کرنا ہوتا کیونکہ اس سال resolution 8 june 2023 کو united nation general assembly نے resolution پاس کی تو اس ہی کی کائلان کیا کس سے united kingdom سے 4 july جو ہے america day 3 july july canada day 4 july july 5 july پاکستان بھی july 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 پاکستان کی بھی اگر بات کی جائے تو پاکستان کی 15 to 29 کے اندر جو population آتی ہے اور 34 تک اگر ہم دیکھ لیں 15 to 34 کی population تو وہ اچھا خاصا پاکستان کا 35% جو ہے وہ bulge complete کر رہی ہوگی تو اس وجہ سے بہت important ہے کہ youth پر توجہ دی جائے تو اسی حوالے سے United Nations نے پورا day youth کی skills پر فوکس کرنے کے لئے dedicate کیا ہوا ہے جس day کا نام ہے world youth skills day اور یہ کب celebrate کیا جاتا ہے یہ celebrate کیا جاتا ہے 15th of July 2023 کو 15th of July کو celebrate کیا جاتا ہے اور 2023 کا جو theme ہے وہ یہ ہے skilling teachers, trainers and youth for transformative future transformative future کو یقینی بنانے کے لئے کیا کرنا ہے skill کرنا ہے ہم نے teachers کو, trainers کو and youth کو then اس کے بعد 18th of July human rights میں ایک بہت بڑا نام fundamental rights کے لئے ایک بہت بڑا نام apartheid regime of South Africa خلاف انہوں نے بہت بڑی moment کلائی 27 سال جیل کاٹی Nelson Mandela ان کو dedicate کیا گیا 18th of July کو Nensal Mandela international day in fact human rights کے حوالے سے جہاں جہاں جو توانہ آوازیں بیسویں صدی میں اٹھی ہیں ان کے اندر ایک بڑا نام بلا شبہ اور post apartheid regime کے بعد جو پہلا proper democratic regime سعودہ افریقہ میں establish ہوئی تھی تو اس کے اندر Nelson Mandela was the first president as well اس کے بعد 20th July کو جو ہے world chess day کے طور پر celebrate چیس بڑی ایک اچھی game ہے جو کہ mind game ہے mind game ہے اور کھلنی چاہیے لوگوں کو تاکہ آپ کی جو mind کی intellectual skills ہوتی ہیں وہ اس میں engage ہوتی ہیں اس میں test ہوتی ہیں تو world chess day جو ہے 3 کا theme تا سپیسیفکلی وہ کیا تھا وہ تھا chess for sustainable development chess کو کس طرح سے ہم use کر سکتے ہیں sustainable development کے لئے تو 20th July جو ہے اس کو world chess day کے طور پر celebrate کیا جاتا ہے اور theme 2023 کا کیا تھا chess for sustainable development sustainable development یاد کر لو chess کھیلو گے تو کیا ہوگا sustainable development آئے گی تو اس طرح سے اس پرکار سے کیا ہوا کہ 20th July جو ہے world chess day جو ہے اس کے طور پر celebrate کیا جاتا ہے اس کے بعد 25th July جو ہے world drowning prevention day لوگوں کو ڈوبتے سے کیسے بچانا ہے لوگوں کو swimming نہیں آتی اس کا مطلب ہے لوگوں کو swimming سکھائی جو ہے لوگوں کو ڈوبنے سے کیسے بچانا ہے flood سے کیسے protection کرنی ہے یہ جو آپ کے چیزیں ہوتی ہیں ان سے بچانے کے لئے لوگوں کو کس طرح سے skilled کرنا ہے کس طرح سے skilled up کرنا ہے تو اس کے لئے 25th July کو United Nation نے جو ہے declare کیا ہوا ہے world drowning prevention day اور بھائیو یہ جو prevention day اس سال celebrate کیا گیا یہ تیسرا prevention day ہے world drowning prevention day پہلا کب ہوا تھا اپریل 2021 کو کیونکہ resolution آئی تھی تو جولائی 2021 جو تھا 25th July 2021 وہ کیا تھا پہلا day تھا world drowning prevention day second کب ہوا second ہوا 2022 میں and this one is the third جو ہے world drowning prevention day اسی حوالے سے میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں ایک day mention کیا تھا international day of combating sand and dust storms یہ پہلا پہلا ہے اس سال کا تو یہ تو لازمی پتا ہونا تھی اور اس کے علاوہ یہ بھی recent one ہے تیسرا ہے اس سال کا تیسرا ہے world drowning prevention day تو یہ تیسرا consecutive year ہے کہ اس کو celebrate کیا جا رہا ہے 2020 میں اس طرح کا کوئی day نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس وجہ سے آپ کے لیے یہ day بھی بڑا important ہے تو آپ نے چیزوں کو جب یاد کرے ہو تو دیکھنا ہوتا ہے most important important least important and all that اس طرح سے پھر جو most important کے آپ کے breakant میں days آ رہے ہو یا جو چیزیں آ رہی ہو جو بھی چیز آپ یاد کرے ہو اس کو تو پھر آپ کو جتنی بار آپ کر سکو اور اس کا best طریقہ کیا ہے آپ کا کوئی ایک دوست ہوگا کوئی آپ کا بہن بھائی ہوگا جس کو آپ سنا سکتے ہو جس کو آپ بتا سکتے ہو کہ یار یہ day ہے میرے سے سنو آپ نے لکھ کے اس کو سنانا ہے تو اس طرح سے آپ کا جیکہ جو ہے وہ polish ہوتا جائے گا then اس کے بعد 28th of July جو ہے اس کو world hepatitis day کے طور پر celebrate کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ hepatitis جو ہے liver کو effect کرتی ہے تو 2023 کا theme ہی dedicated ہے one life one liver ایک زندگی ہے اور ایک ہی جگر ہے 30th July کیا ہے international day of friendship یہ بہت ایک important day ہے international day of friendship کی طور پر friendship شاید میرا ماننا ہے کہ ایسا ایک unwohl توفہ ہے قدرت کا کہ جو آپ نے چوز کرنا ہوتا ہے اور آپ نے اگر wisely اچھے دوست مل جائے تو اس سے بڑی نعمت ہی کسی بندے کے لیے نہیں ہوتی تو یہ July کے days تھے امید آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے اچھی طرح سے آپ grab کر لوگ ان کو 10 important days تھے July کے تو وہی میں نے آپ کو ان سلائٹز میں cover کی ہیں اور یہی international days ہیں جو July کے منت میں celebrate کی جاتے ہیں اس کے علاوہ جو independence days ہیں دو میں نے آپ کو بتایا کہ میس ہوئی ہیں ایک ہے third of July بیلاریشیا کا day ہے بیلاریوز جو کہ ریشیا کے ساتھ border کرتا ہے اور پولینڈ کے ساتھ ہی border کرتا جس کا ہی capital ہے Minsk جہاں پہ Minsk accord ہوئے تھے 2015 کے اس طرح سے link کر لیں کہ Minsk accord ہوئے تھے 2015 کے جن کی violation کا الزام لگایا ریشیا نے Ukraine کے اوپر ہو Ukraine پہ wage کر the war تو اس طرح سے آپ یاد کر سکتے ہو and then جو 4th of July ہے وہ independence day of United States of America کا اور اس کے علاوہ 5th July 1977 کو پاکستان میں کیا ہوا تھا martial law لگا تھا تو these are the third martial law ٹھیک ہے زیاو لگا the draconian martial law in the history of Pakistan تو July کے days یہاں تک ہو گیا and now I am moving forward for the August کے international days August کے international days کے حوالے سے سب سے پہلے nutritional food security کے حوالے سے جو سب سے ایک important day ہے جو important week کیا جاتا ہے blood breast feeding day جو پورا week celebrate کیا جاتا ہے blood breast feeding week ہے then international day for world indigenous people جو مقامی لوگ ہیں tribal لوگ ہیں ان کی جو native ness ہے ان کی جو اندیجنس ness ہے ان کی جو ایک اپنی cultural شناخت ہے اس کو protect کیا جائے اس کو preserve 23 کا theme کیا اب دیکھیں youth youth ہو گیا climate ہو گیا gender ہو گیا یہ تین چیزوں پر united nations کا بڑا focus ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے دیکھیں اور یہ indigenous youth as agents of change for self determination self determination is the fundamental right اور دو سب سے longest spending جو ہے وہ problems ہیں on the agenda of united nations security council جو ابھی تک resolve نہیں ہو ایک کون سا ہے دوسرا کون سا کشمیر دونوں مسلم population ہے مسلم majority ہے جو self determination اپنی جو demand مطلب indigenous youth جو مقامی youth وہ کس طرح سے self determination میں اپنا role ادا کر سکتی ہے then 11th agust world steel pan day steel pan جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے بسی کلچرل کی بات ہو رہی ہے 12th agust youth day 15th of July 12th agust international youth day مطلب ایک اور day celebrate کیا ترہ سے youth کی importance کو underscored نہیں کر سکتے youth کی importance کو آپ نے lime light میں رکھنا ہی رکھنا ہے تمام nations نے اگر progress کرنی ہے تو without youth it is utopia ہے کہ progress کر لیں تو اس وجہ سے کیا important green skills ایسا نہیں ہے کہ آپ نے youth کو ایسی skills دینی ہے جن سے کل کو جو ہے آپ ان وارمیٹل واپس آپ کے لئے problems ہو رہی ہیں اور آپ اس کو اور inhébitable بناتے جائے رہے ہیں نہیں green skills provide کرنی youth کو تاکہ وہ کیا کر سکے sustainable world کے طور پر اپنا انسانیت کے دے کے طور پر celebrate کیا جاتا اور اس کو بغداد کے اندر 22 humanitarian aid workers جو بغداد میں وار ویج ہوئی تھی United States of America کی طرف سے وہ جو سدام ریجیم وار چل رہی تھی تو اس time پر کیا وقت 90 دگست 23 میں ایک suicide bomb ہوتا جس کے تحت جو یہ رفائی کاموں والے workers ہوتے ہیں 22 workers کی جان چلی جاتی ہے اس وجہ سے United Nations نے World Humanitarian Day کے طور پر celebrate کرنے کا کہا ہے now I'm moving forward this is the last slide for the today's lecture today's video جو July and August کی ہے and stay tuned آپ کو اس کے بعد سبتمبر کی ویڈیو بھی ملے گی پھر اکتوبر کی بھی ملے گی and then November and December October September کی ویڈیو جو ہیں before your exams of جو آپ کے exams ابھی ہونے والے ہیں MPT کے exams ہیں اس کے lawe اور باقی papers ہونے والے وہ آپ مل چاہے گی لیکن باقی November and December کی videos will be the post MPT exams وہ آپ کی 19 November کے باد آپ کا start ہو جائے گا November کی سی منتھ دسمبر کی دسمبر کے سٹارٹ پہ Then International Day of Remembrance of and Tribute to the Victims of Terrorism ٹھیک ہے جو کے Terrorism سے لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے جن کو problems ہوئی ہیں جن کو جان نقصان منائے گئے 2020 میں دوسرا 21 میں تیسرا 22 میں چوتھا 2023 میں یہ میں لنگ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ آپ سے پوچھ لے کہ جو International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism تھا وہ کتنا دن تھا تو آپ بتا سکو کہ It was the fourth day بھائی سا مجھے پتا ہے 21 August International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism ہے اور یہ کب منایا جاتا ہے April 2020 میں resolution آئی تھی 21 August کو ہر سال یہ منایا جاتا ہے اچھا یہ تھا Terrorism کے طور پر پھر دوسرا International Day for Commemorating the Victims of the Acts of Violence based on Religion اور Belief ठीक है International Day for Commemorating तह अच्छा अच्छा अब इसमे किया दायश आश्व आश्व आश्या किया करनी विक्टम जिन को Religion की बेस पर या belief की बेस पर जो है वो तश्दुत का निशाना बनाया गया तो उस पर कौन सा डे डे इडिकेट है 22nd अगर्स इसका थीम क्या है Human Rights Relating to the Freedom of Religion और Belief क्योंकि Fundamental Right है United Nations की तरफ से Constitution का है कि जो के चेप्टर 2 of the Constitution के अंदर मौजूद है Fundamental Rights के जो ये कहता है कि पाकिस्ता के अंदर जहां सिरह Majority बलके Minorities जो भी जिस भी अकीद है जिस बिलीव से पाकिस्ता कैसा होगा एक टॉलरेंट पाकिस्ता होगा जिसके अंदर तमाम लोगों के जो है हकूँ का तहफूज किया जाएगा 29 अगस्त क्या है वो ये International Day Against Nuclear Test तो इस पर मैं आपको कोड़ बता सकूँ जगों में जहां पर Democratic Culture वीक नहीं है यह जहां अथरिटेरियन रिजीम है वहां पर तो यह होता ही है कि स्टेट जो है वो आर्बिट्रेरिल लोगो उठा लेगी गायब कर लेगी और उन पर Prosecution करेगी और उनको पर जो भी इल्जाम जो है वो लगा देगी और उनका करते रहेगी लेकिन जो Democratic States है वहां पर यह होता है कि Right to Fair Trial वो एक शहरी का बुनियादी हक है आप किसी को हबसे बेजाँ में रखे है किसी को Torture करके उस Evidence नहीं ले सकते है पाकिसान के Constitution की बात की जाए तो Article 10A of the Constitution Right to Fair Trial देता है अर्सिटीजन को इसके लावा Article 14 of the Constitution यह कहता है कि Dignity आपने किसी को Torture करके आपने वो नहीं लेना Article 10 भी यही कहता है कि Torture करके नहीं करना तो किसी भी बंदे को चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा Thank you बाकि आपको जो प्रीविस वीडियोज है इसी International Days के अवाले से उसका जो लिंक है वो इसके जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा Thank you Allah Hafiz